اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کے پاس ویب سائٹ سٹ اپ کی کیونکہ جب آپ مارکٹنگ کے بارے میں جان جائیں گے مارکٹنگ ریسرچ کے بارے میں جان جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پروڈکٹ دکھانے کے لیے یا پھر آپ کی جو سرویسز ہیں اس سرویسز کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہونا بہت ضروری ہے جی ہاں آپ کے پاس ایک ویب سائٹ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کے پاس ویب سائٹ نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے کسٹومرز کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ کے پاس کون سے چیزیں آپ موبائل میں فون پہ ورشکر پہ کتنے بھی بتا دیجئے لیکن وہ سیٹسفیکشن کسٹومر نہیں ہو پاتے ہیں جو ایک ویب سائٹ سے ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ کسی کسٹومرز سے ڈیل کرتے ہیں اور ڈیل کرنے کے بعد ان کو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری ویب سائٹ یا آپ یہاں پہ ہمارے بارے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو وہ زیادہ یہ ہوتا ہے اٹیکٹ ہوتا ہے اور اس کے ثروب آپ اچھے سا اچھے کسٹومر گائن کر سکتے ہیں جی ہاں اچھے سا اچھے کسٹومر آپ اس کے ثروبی گائن کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا ملے گا اس میں آپ کو ویب سائٹ بنانے کا کس طریقے سے آپ کو ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وہ ملے گا ہاں آپ فریور کاؤسٹ بھی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں ورڈپیس کو ثروب ویب سائٹ بنا سکتے ہیں وکس اور ویبلی ان سارے چیزوں کے اوبارے میں واف سیٹ بنا سکتے ہیں لیکن ان میں سے کون سا یوز کرنا زیادہ بیٹر ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا تو اس میں سے آپ کو یوزی ٹو یوز کے لیے یہ آپ کا وٹس سب سے زیادہ بیسٹ رہے گا اس کے بعد آپ یہ بھی جان سکیں گے ڈومین کس طرح سے بائی کریں اگر ہوسٹنگ کس طریقے سے بائی کریں بلو ہوسٹ سے ایٹو ہوسٹ سے ان سارے چیزوں سے اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بائی کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا سانسا جو بیسٹ ہوسٹنگ کی ہے میں آپ کو ویڈیو کی نیچے بھی دے دوں گا ایٹو ہوسٹ، ٹی ایم ڈی، گلو ہوسٹ یہ سارے جو ہوسٹنگ ہیں وہ بیسٹ کمپنی کی ہوسٹنگ سے ہیں اس طرح سے آپ ویب سائٹ میں اپنا پیڈ کس طرح سے بنائیں گے پوسٹ کیسے بنائیں گے مینیو کیسے بنائیں گے ویجرز کس طرح سے ہوتا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ ون بے ون جاننے والے ہیں اس کے علاوہ آپ اگر پریمیم تھیم یوز کرنا چاہ رہے ورڈپیس کی پریمیم تھیم یوز کرنا چاہ رہے تو آپ وہ کہاں سے بائی کریں گے اور وہ پریمیم تھیم کیوں یوز کریں ان کی امپورٹنٹس کیا ہے ان سارے چیزوں کے بارے میں آپ جانیں گے اس کورس کے اندر اور پھر جانیں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو سیکیور کس طریقے سے کریں اور پلیگنز کے مادے ہم سے کیسے اس ویب سائٹ کو کہ انپورٹنٹس جو سیکیورٹی ہیں اس سیکیورٹی کیسے لگائے ان سارے چیزوں کے بارے میں جانیں گے اس کا علاوہ ایس 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 ایل کیسے ایکٹیو کریں گے یعنی جب آپ ویب سائٹ دیکھ کسی کی کھولتے ہیں تو یہاں پہ دیکھنا تا لاک لگا ہوتا ہے تو یہ ایس 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 ایل کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ ایس ایس ایل نہیں لگا کر رکھتے ہیں تو وہاں پہ دکھاتا ہے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے اس کے بارے میں جانیں گے اس کے بعد آپ جانیں گے کہ ایمیل سیٹ اپ کیسے کریں گے آپ اپنے بزنس کے لئے یعنی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جیسے کہ دی لرنٹوری ڈاٹ کام ہے تو جو بزنس میل ہوتا ہے وہ انفو ایڈ دارین اور ڈومین ڈاٹ کام کو ہوتا ہے تو اس طرح کے جو میل ہوتے ہیں اس میل کا سیٹ اپ کیسے کریں گے کیونکہ جب آپ بزنس کریں گے تو بزنس کے لئے آپ کو کمپنی میل ہونا ضروری ہے یعنی آپ گوگل کے میل یوز نہیں کر سکتے ہیں یا کرنا چاہاں تو کر سکتے ہیں بٹ جو لوگ زیادہ کر لوگ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ بزنس میل کے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ بزنس کے لئے بزنس میل ہی زیادہ بیٹر ہوتا ہے اس کے بعد